ہیلو فرینڈ اسلام علیکم میں ہوں گارڈنر ندیم انجم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انس گارڈن آئیڈیاز تو پہرے دوستو آج ہم بات کریں گے ڈیزائننگ کے اوپر جو فیکس دیزائننگ ہوتی ہیں مختلف پلانٹ ہوتے ہیں ان کی ڈیزائننگ کیسے کی جاتی ہے اس ویڈیوز کے اندر کافی ساری ڈیزائننگ جو کہ فیکس ٹرین فیکس گولدن فیکس سٹار لائٹ فیکس بنسینیا فیکس اور کافی ساری Storage جو ہیں آج ساری ساری جو فیکس ہے اس کے ڈیزائننگ کے اوپر بات کریں گے اور کیاریوں کے اوپر جو ڈیزائننگ ہوتی ہے روڑ کے اوپر جو پودے ہوتی ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں اور پتھر کی جو ڈیزائننگ دیتے ہیں وہ کیسے دیتے ہیں وہ کافی ساری یعنی کی معلومات جو ہیں آپ دوستوں کو اسی ویڈیوز کے اندر چند منٹ کی یہ ویڈیوز ہے جس کے اندر ڈیزائنگ آپ کو کافی ساری مل جائے گی میرے خیال میں جو پہلے میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ کافی ساری یعنی کہ میں طریقہ کا سمجھاتا ہوں کیسے کٹائی کرتے ہیں آج صرف اور صرف ہم نقشہ دکھائیں گے آپ کو کہ مختلف ڈیزائنگ جو ہے وہ کس طرح پلانٹ کو دی جا سکتی ہے لیکن اسے آپ انتظر لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ان کو ڈیزائنگ دینی ہے تو کافی ساری تقریباً 20 سے 22 ایسی فیکس ہیں جن کی ڈیزائنگ آپ دوستوں سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیزائنگ ہے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں سائیڈ میں اور یہ والی جو وریٹی ہے یہ والی بونسائی فیکس جو ہیتی ہے اس کی وریٹی ہے یہ ٹھیک ہے اور ما شاء اللہ اس نے اچھی گروت بھی کی ہوئی ہے اور اچھی ڈیزائنگ بھی ہے اور آگے دیکھ سکتے ہیں ایک کیاری ہے کیاری کے اندر لگایا ہوا گیٹا یعنی کہ پتھر جو گیٹا پتھر ہوتا ہے وہ لگایا ہوا اور بے ترتیب سے یعنی کہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہ ایک فٹ پاتھ ہے اس کے ساتھ یہ لگا ہوا اور اس کے علاوہ یعنی کہ اس کے ساتھ لگا ہوا فیکس ہے فیکس کے ساتھ یعنی کہ جو جلا ہوا آپ کو نظر آرہا ہے یہ نظر آرہا ہے لال کلر کا یہ میرا دوستو لینٹر ہے جو بلکل جل چکا ہے پانی نہ لگنے کی وجہ سے یہ بلکل خراب ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ فیکس جو ہے آپ دیس کرتے ہیں مختلف ڈیزائنگ جو ہے آپ لوگوں نے جو بھی اپنے پلانٹ کو ڈیزائنگ دینی ہے وہ ایک ویڈیو آپ یہ دیکھا کریں اور اپنے پودوں کو ڈیزائنگ دے سکتے ہیں تو جب بھی ہم دوستے ہم لوگ جو بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں جتنی بھی یہ فیکس جتنی بھی آپ کو ڈیزائنگ نظر آ رہی جو ہم لوگوں پودے کے پاس جاتے ہیں جس کو نئی ڈیزائنگ دیتی ہوتی ہے نا وہ اسی پودے سے پتا چل جاتے ہیں ہم اس کو یہ شیپ چاہیے اور کیسے اس کو دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر تین پتھر بھی پڑے ہوئے یہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے آپ اپنے گارڈن میں اپنے گراسی پلاٹ میں یہ بھی لکھا ہوئی اور تازہ تازہ اس کی کٹنگ کی ہوئی ابھی اور جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں ٹھیک ہے اور یہ والی معاشرہ دیکھ سکتے بہت سائی فیکس جو ہے یعنی کہ بہت ہی اچھی یعنی کہ اس کی ڈیزائنگ کی اور یہ تازہ تازہ یعنی کہ کٹنگ کی گئی اور میرا دوست جو ہے میرے ساتھ تھا تو آج یہ والی فیکس جو ہے یہ بتا رہا ہے ہمیں یہ والا اچھا ہونا چاہیے اور یہ والا اچھا جنہی کہ ہمیں طریقہ کا سمجھا رہا تھا اور اس کی جو کٹنگ کی ہوئی تازہ تازہ اس کے اندر پتیاں تھی وہ جام بھی دیکھتا ہے وہ جنہی کہ اپنے پودوں سے بہت زیادہ یہ پیار کرتا ہے تو یہاں پہ ان کے صفائی کر رہا تھا میں نے کہا چل ساتھ میں کھڑے ہو جائے ایک سیل فی ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ والا جو پودے آپ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پودے اس کے اوپرے میں فارق کیریہ یہ ہے یہ جو سنچریہ کا فارق کیریہ ہے اور اس کے اوپرے میں نے ایڈیوز بنائی ہوئی ہے اس کی کیر کے بارے میں ملائی ہوئی وہ ہمارے چینل پر موجود ہیں اور یہ یہ پتھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دل بنا ہوا تھا دل ابھی یہ گراس ہے وہ ادھر ازارت سے بڑھا ہوا ہے اور بڑھ چکا ہے بڑھنے کی وجہ سے ابھی یہ جو دل ہے وہ نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہ بہت خوبصورت پتھر کی شیب منائی ہوئی یعنی کہ دل ہے اور یہ بہت اپیارہ لگتا ہے جب اس کی کٹنگ شٹنگ یہ آنے سے گراس وغیرہ یہ بڑھ چکی ہے کیونکہ گراس بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ موسم برسات بہت زیادہ ہو رہی تھی یہاں پر برسات ہو رہی تھی اور برسات کی اندر یعنی کہ کٹائی نہیں ہوئی گراس کی تو اس وجہ سے یہ والا یعنی کہ اب یہ گراس ہے وہ اس کو اوپر آ گیا تھا ٹھیک ہے نلی ابھی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھلی یہ ہے ہی ٹینگری فیکس ہے ٹھیک ہے اس کی بھی ڈزیانگ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر بھی ایک ڈزیانگ ابھی اس کی کٹائی ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ اور دو فیکس ہیں اس کی کٹنگ ہو چکی ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے ہم نے اس کے کٹیں کیوئےain دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بھی کٹنگ ابھی پیاری پیاری ہو چکی ہے تو اس کی کٹنگ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گول بول کے پیلے کی شکل جو ہوتی ہے بلکل نیچے سے گول اوپر سے بھی گول پورا بھر چکا ہے اور پیارا دوستو اگر فرض کیا جا آپ اپنی ٹائم پہ اس کو بنائیں گے نا ٹائم پہ کٹنگ کریں گے تو اس طرح سے پودے بھر جاتے ہیں اگر فرض کیا آپ تین مینے دو مینے چار مینے کے بعد کٹنگ کریں گے تو اس طرح بنے گا نہیں ٹھیک ہے آپ مہینے کے اندر پندرہ سے بیس دن مہینے کے اندر ادنا اس کی کٹنگ کرتے رہیں تو یہ پودے جو ہوتے ہیں فیکس کے پودے ہوتے ہیں یہ بھر جاتے ہیں جتنی زیادہ پروننگ کریں گے اتنا زیادہ یہ شاخیں بنیں گی وہ زیادہ یہ بھر جائیں گے اور خوبصورت لگیں گے ٹھیک ہے آپ یہ روڈ پہ لگیں گے کہیں بھی اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں اور اس کی اچھی کیر یہی کرنی ہے پانی دینا ہے خاد خوراک دینا ہے گوڑی وغیرہ کرتی رہنا ہے ٹھیک اس کی زیادہ اور کوئی خاص کیر نہیں ہوتی ہے بس ایک دفعہ آپ نے پودے لگا دیا اس کے بعد خاد خوراک گوڑی وغیرہ پانی ٹیم پہ ٹیم دیتے رہنا ہے جہاں آور وارٹنگ نہیں کرنی ہوتی کہ وہ گرمی کے سیزن میں آور وارٹنگ نہیں کرنی ہوتی خاص کر پودوں کا جو ہوتا ہے وہ خیال کرنا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میرے دوست نے یہ بھی کہا کہ یہ والی فیکس جو ہے یہ والی اور وہ والی فیکس جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ بول شیف بنی ہوئی ہے بہت اچھا ہے اس میں لگا اور نکا یہ بھی اس دیننگ یعنی کہ میں اپنے گھر میں یہ والے پودے لگاؤں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آل لگ جائیں گے ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے تو اس سیٹ سے یعنی کہ کچھ ٹانی ٹوٹی ہوئی دوسرے میں سے وہ اس کا کلی خراب ہو گیا ہے اور اوپر والے جو ہے شیف دے سکتے ہیں یہ چھتری کی شیف بنی ہوئی ماشاءاللہ جہاں بھی لگے ہوا یہ پودہ رونک بنائے ہوئے اور آپ کے گارڈن میں ہوگا سوچیں تو کتنا اچھا لگے گا آپ کے گھر میں ہوگا یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والے پودے جو ہیں یہ آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں اپنے چھت پہ لگا سکتے ہیں اپنے گھر کی چھتوں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں وہ طریقہ کا یہ ہے آپ کیاری لے لیں یا بڑا گملہ لے لیں اس کے اندر بھی لگا دینا ہے تو انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگیں گے اور ہی بہت ہی پیارے لگیں گے ٹھیک ہے یہ اپنے گھر میں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے گارڈن کو آپ بہت ہی خوبصورت بنائیں گے یہ کٹنگ ہونے والے ہیں جب یہ کٹنگ ہو جائے گی اور زیادہ خوبصورت لگے گا ٹھیک ہے یہ والے پودے کیسے لگے آپ کو کیسے ڈیزائننگ لگے ویڈیوز میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا جنہیں کہ کوئی بھی کا بات ہماری رہ گئی ہو تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پروپر ویڈیوز بنا کے آپ دوستوں کو دیں گے تو جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز میں نئے ٹوپک کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی گراس کے اوپر زیاننگ کے اوپر کافی سارے ویڈیوز ہم بنائی رکھی ہیں تو انشاءاللہ بنا کے وہ آپ دوستوں کے بس شیئر کریں گے اپنے بھائی کو دیں اللہ حافظ